یہ ہی زندگی ہے یہ ہی بندگی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے زندگی یہ ہی زندگی ہے یہ ہی بندگی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے زندگی ہے علم بیٹھا تم حسینہ کے بارے میں سوچنا اور پوچھنا چھوڑ دو میں اس کا پوچھنا تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن سوچنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا اس زیور کو سنبھال کر رکھنا ہو دو دن بعد تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا میں نے بھی وہ آنکھ لگائی ہے تمہاری زندگی میں کہ تم اور حسینہ سوری زندگی اس آن میں چلو گے اس سے بول باتی تو لوگ ڈیور ہے نا وہ مجھے لاتے دے دے وہ میں تھم تھم تھمالتے رکھنوں میں کیا موقع دیکھ کے پاس اب ایک ہے بجھریں تم سسوال بلوں کو بہوں کا زیور سید کے رکھنے کا کیا شوق ہوتا ہے شادی کے این موقع پر دلائی بدل گیا کہیں کوئی کسی کا ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور کہیں پہ کوئی کسی کا ہو کر بھی نہیں ہو کر یہ ہی ہے زندگی یہ ہی ہے زندگی یہ ہی ہے زندگی ہی ہے زندگی ہی ہے زندگی ہی ہے زندگی ہاں لیکن ایک نظر دیکھوں گی اس کو بس میں نے اس کی پسند کا پاسٹا بنایا تھا وہ چوک سکھاتی ہے نا اس نے کھانا کھا لیا ہے اس نے سو رہی ہے اس نے سو رہی ہے اس نے سو رہی ہے جا ہی ہے زندگی ہی ہے زندگی ہی ہی ہے زندگی ہی ڈالی تو تو ایک کام کرنا تو اپنے دولا بھائی سے بول مہر بھائی ان کے تو بہت جان پہچان ہے نا تجھے کہیں نہ کہیں فٹ کروا دیں گے مجھے امہ سے بات کرنی پڑے گی آخر میرے فیوچر کا سوال ہے میں سالہ ہوں مہر کا اگر اس نے مجھے نوکری دلا دی میرا تو فیوچر بن جائے گا ننی ٹھیک کرتی ہے مجھے امہ سے بات کرنی پڑے گی کرتا ہوں امہ سے بات نہیں چھوڑوں گی میں چاند آ رہو اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گی کیا کرو گی تو اور کر بھی کیا سکتی ہو میں چور کو اس کے گھر تک پوچاتی ہوں اس نے یہ الزام لگایا تو لگایا کیسے اب دیکھنا میں کرتی کیا ہوں اوہ ڈرامے باز ادھر آ جی خالہ کہاں چھپایا ہے تیری ساس سے سونے کا بندہ تجھے تو فتہ ہی ہوگا خالہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں وہ ہی کہہ رہی ہوں جو تُو سن رہی ہے کیا ہو گیا تجھے کیوں بچی کو اتنا سنا رہی ہے اسے کیا پتا وہ تو خود بہت پریشان ہے اری تو اس کا بندہ گم ہوئا ہے اوپر سے تو اس ہی کو باتیں سنائی سے لی جاری دیکھو تجھے ایتنا چھوٹا سا مونی کلایا بیچاری کا تو کیا دو پلات کے برابر مو تا اس کا ارے نہ یہ بیچاری نہ اس کی ساس بیچاری دونوں کی ملی بھگت ہے بھلا بتاؤ کیسی ڈھٹائی سے ہمارے مو پہ کہہ رہی تھی کہ جس نے چوری کیے شرافت سے دے دے ونہ بابا کے پاس جا کے خون کی اُلٹیاں کرواؤں گی چاند تارہ کی تو شروع سے عادت ہے پیر باباں کے پاس جانے کی تم جو فکر کر رہی ہے ارے یہ پیر بابا کیا جانے کے بدہ کہاں ہے سب جھوٹے ڈھونگی ہیں نئی خالہ اممہ بتا رہی تھی کہ ایک پیر باباں ہیں وہ چاول پڑھ کر کھلاتے ہیں اور جو چور ہوتا ہے وہ اُلٹیاں کرتا ہے پھر رہنے دے رہنے دے ایسے ڈھونگی پیر بابا بہت دیکھیں انہیں تو خود نہیں پتا ہوتا کہ اگلی بار باتروم کب جانا ہے یہ بتائیں گے وہ کہ چور کھائیں اور چوری کیوی چیز کھائیں جا کنفیر بیٹا تجھا اس وقت اس کا پارا چڑھاو ہے جا تو کیا ہو گیا حسنا رہا تجھے لگتا ہے تجھے اتھانی کی جانے کا بہت اگام ہے جو اس طرح مجھسا نکال رہے گے بس کر دے جب سے آیاز اور اتھانی کی شادی ہوئی ہے دونوں مجھے نظر ہی نہیں آتے جب میں آفیس جا رہا ہوتا ہوں تو سو رہا ہوتا ہے جب میں واپس آتا ہوں تو ہوتے نہیں ہیں اور جب میں سو رہا ہوں تو تو گھر میں آتے ہیں ملکات کیسے ہوگی لگوں سے بھائی تو ظاہر سی بات ہے آیاز کی دوست آج کل دعوت کر رہے ہیں ان دونوں کی واپسی میں آتے ہوتے لیٹ ہو جاتے ہیں اور آیاز کہہ رہا تھا کہ وہ امریکہ جلدی جائے گا واپس آہ آیاز کو جانا چاہیے کام بہت پینڈنگ پڑھا ہے اور امریکنز چھو ہے نب نے کام کو بہت سیریس لیتے ہیں ہمارے آفیس میں ایک پاکستانی سے وہ بھی چھوٹیوں پر پاکستان آگئے ہیں اب کام تو کسی نے جا کے کرنا ہی ہے میں ہوتے ہیں تو میں جا کے سمال لیتا آیاز کو جانا ہی پڑے گا اجاز آپ سے ایک بات پوچھو پوچھو وہ آیاز اتھانی کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا افکورس دونوں ساتھ ہی جائیں گے ایک سے دو ہفتے میں پیپر بار کمپلیٹ ہو جائے گا دونوں ساتھ چلے جائیں گے تم پریشان نہیں ہو آیاز اس دفعہ نہیں بھاگے گا میرا بات ہے تم سے جی آپ نے بلایا تو ہاں مائی بیٹو بھائی یہ تمہاری بیوی کیا کمرے میں رہنے کے لیے آئی ہوں اسے کہو لوگوں میں اٹھا بیٹھا کریں میری فرنس آئی تھی اسے مننے کے لیے مجالے جو کمرے سے نکل کر شکل تک دکھائی ہوں اس نے ایسی کوئی بات نہیں اس کی طبعہ ٹھیک نہیں سونا تو تھا پاکستانی لڑکیوں کے ڈرامی شادی کے دوسرے دین ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں بات آج تو دیکھ بھی لیا اور کچھ بولیں آپ لوگوں میں مائی جب سے تمہاری بیوی آئی ہے تم ہمیں اگنوڑی کیا جا رہے ہو پیسے بھی ہم رجا رہے ہیں ہم سوری لیکن ایسی کوئی بات نہیں حاصل میں میری طبعہ دل کچھ چیخ نہیں کیا ہوا ہے مائی شادی کے بعد تو لوگ اتنا خوش رہتے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اور حسینہ شادی کے بعد بالکل ہی بدل گئے ہو اداس سے ہو گئے ہو تمہاری تو پسند کی شادی ہوئی ہے تمہیں تو اور خوش ہونا چاہیے دیکھو مائیر اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے تم اسے شیئر کر سکتے ہو چھیک کیا رہی ہے ماما کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ شیئر کرو یہ بس شادی کی تھکنا اور پسند اینیویز اچھا مائیر میں نے تمہیں اس لیے بلوائے تھا کیونکہ مجھے سننے میں آرہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ دکیتیاں ہو رہی ہے اس لیے مجھے ڈرسا لگ گیا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری ہاں شادی ہوئی ہے اس لیے تمہیں کام کرو حسینہ سے زیور لو اور میرے ساتھ چلو بینک لاکر میں رکھا کر آتے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے ماما کل نیوز پہ بتا رہے تھے ڈیفینس کے گھر میں نہ ڈاک ہو آئے سب کچھ لے گئے اور گھر والوں کو بھی مار گئے という hyar B Phew 宿 acceptارضی 気 воспارے لے repent ہمam کچھ 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 ماما مان دی جاؤ نا مٹو تو پاگل ہو گئ ہے ناندی نے توجے ایک بیکار سا مشورہ دیا اور تُنے اس پر عمل کرنا اپنا فرد سا مش لی میں نہیں مان سکتی یہ بیکار سی بار ماما پلے تم خود کہتی تھی کہ میں کام کے رازی نہیں ہوتا اب جب میں رازی ہو گیا ہوں اب تم نہیں مان رہی مسلاہ کیا ہے آخر مٹو ابھی ابھی تو حسینہ کی شاہدی ہوئی ہے تو میں کیسے پنی نامات سے گئے کیونکہ میں نے بیٹے کی نوکری لگوا دوں پہلے ان کے بہت ایسان ہے ہم پہ اممہ میں کچھ نہیں چاہاں میرے مستقبل کی خوادر آپ کو یہ کرنے ہی پڑے گا سوال ہی پیدا نہیں ہے میں ایسی ہٹیہ 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 ہٹیوں چاہے کچھ بھی ہو جائے تو گئی پیچھے ہی پڑ گیا ہے نوکری لگوا دو نوکری لگوا دو ہٹیہ 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 کچھا میت aun MEMBER سوال ہٹیہ اپنے cuántریچم کرنے کے پاس 와 وہ تم جائے ہوگے پڑگا رہتا ہاری حضر پڑگا رہتا ہٹیہ پہ ہڈینا تھی حادی ہوتے ہٹیے ہڈیہ ہوتےالے شاہ ڈیہ sellsر پائے نہیں پھیدی چوائے پانچ ہزار تھے وہ بھی یہ دو ہے اور پھر اس کے لوگوں کا تھرتا ہے تہتے تلیدہ میری پیاری ماں رسٹ دینے کا بارت وادلہ نے پود کیا ہے تو وہ ایک پورا کرے گا اور وہی بات حسنا را خارا کی اور میں خارا کی وہ تو پیسے گھر سے چلے ہی جائیں گے ہمام مانی جان کی گھر میں ایک ہی چھت کے نیشے رہتے ہیں تو اگر دونوں ماں بیٹوں کو کھانا دے دیں گے تو کیا پیگا چاہے ہیں اوہ جو نننی پاند بندوں تا تھانا تیلی چھوڑتا تھی ہوتیا اب بیدلی دیر پانی وہ بہت سارے چھتے ہیں تم اپنے کام کبھی ایک کرائے کا مکان دے لو بیس پتیس ہزار کھا اور سارے خرچے بچا رو بیس پتیس ہزار بیس پتیس ہزار وہ جو ترائے دینا پھرے دا وہ تیہا تیرا باپ دے دا تم اپنے کچھے پول جاؤ نا کہ سارے خرچے مدا کے بیس ہزار بھی نہیں بن رہے تو چکچا پڑی رہو ہی بہت سوچتے ہم اپنے بہت سوچتے ہم اپنے ماں بولو وہ مجھے امی کی گھر جانا تھا فضا ہونا بار گاڑی بھی اٹلائر بھی اکیلی کیسے جاؤں شادی کی بارد پہلی بار امی کی گھر جاؤں گی آپ ساتھ چلیں نا میں نہیں جا سکتا مجھے بچ پاؤں گھر میں ہی تو بیٹھیں ایسا کونسا ضروری کام ہے جو مجھ سے زیادہ ہیں گھر میں بیٹھا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ فارغ بٹھا مجھے وہ میرا ہر کام کم سے زیادہ دیں ایسا مجھو دنیا ایسا مجھو بیٹھا ایسا مجھو 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 بیٹھا بیٹھا مجھو بیٹھا لے آؤ جلدی دیر ہو جائے گی جی جی خالہ لے کر آ رہی ہوں یہ لے خالہ ساپاش چیتی رو خوش رو بابی پپو کھا ہے ہم ماں تو سو رہی ہیں کمرے میں اس وقت خیریت ہے ہاں وہ مجھ سے پاؤں دبواری تھی اپنے تو ان کی آنکھ لگ گئی کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو وہ قریب میں مزار ہے نا بزور کا وہاں بکرے کے گوشت کی بریانے کا لنگر بٹ رہا ہے تو میں نے سوچا پپو جائیں گی تو آٹھ دس تھیلیوں تو بھر کی لے ہی آئیں گے لیکن پپو کے نصیب میں اچھی چیز کہاں سچ کہتے ہیں ویسے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے بری بات ہے گوٹو اس طرح سے کسی کا مزاک نہیں اڑاتے بڑی ہیں وہ تمہاری عزت کرنی چاہیے تمہیں قسم سے خالہ کبھی کبھی تم بھی بالکل لما چیز لگتی ہو ان کی جیسی نصیحتیں وہی رحم دلی ظاہر ہے بہن ہے وہ میری لیکن مجھے تو پتا چلا تھا کہ آپ ان کی سوتیلی بہنوں مطلب نانا نے دو دو شایدیاں کی تھی پیٹا سگا سوتیلہ ہم نہیں جانتے ہم دونوں بہنے ہیں اور اتنا ہی کافی ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لئے اچھا خالہ مجھے آپ کی بیٹی دنوں سے ملنے کا بہت شوق ہے بہت سنائے اس کے بارے میں چھا ہاں 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 سون بھائیو نا ہاں ہاں میں پسے رات کو ملنے آم گی ٹھیک ہے اچھا بہت 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 مبارک ہو تمہیں پر اتنی چلتی جا رہی ہے ابھی تو چوتھی کی رسم بھی نہیں ہوئی ہاں وہ مہکاروں کو بتا رہی تھی کہ تو امرکہ جا رہی ہے ہاں ہاں تو فکر کیوں کر رہی ہے آؤں گی میں تو اس سے ملنے ننی کو بھی لاؤں گی یہ بتا تنہیں فروٹ کھایا فریج میں بھاراو ہے نا جوزی پیا ٹھیک ٹھیک آؤں گی تو فکر نہیں کر اللہ حافظ آئے میں اتنا خوش ہوں میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں میری تو ساتھ پشتوں میں کسی نے آج تک امریکہ کی شکل نہیں دیکھی خوشی ساتھ میرے پاہو سبھی ان پر بھی نہیں ٹک رہے خالہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو مبارک ہو خالہ ساتھ مبارک وہ تو بہت خوش ہو گی نا آرہ ایسی بیسی چھل آگے لگا رہی تھی چھل آگے تو میں فون بوس کی چھل آگے بھی نظر آگئی تو کیوں جل رہا ہے چل ککڑے چپ کر کے بیٹھ جا جلتی ہے میری جوتی خود اپنے ہاتھ سے میں نے اس کرشتہ آیاز کے ہاتھ میں سون پہ اتنا چھوٹا دل نہیں ہے میرا تو پھر ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے تو دوست ہے میری کسین ہے دور چل جائے گی تو اداس ہو جاؤں گا اور تم پھر ناراض کر دیا نا تونے گدو کو لیکن خالت نی جلدی اسے ویزا ملکے سے گیا کتنی جلدی کہا مانگنی ہوتے ہی کارزا جمع کروا دیا تھے آٹھ مینے سے زیادہ کارسا ہو گیا ویزا مل گیا میری اٹھنیا بیرکہ جا رہی ہے میری اٹھنیا بیرکہ جا رہی ہے میری اٹھنیا بیرکہ جائے لائی تھیا بیرکہ جائے لائی تھیا بیرکہ آج آپ نے اپنے آفیس جانا تھا میری اٹھنیا بیرکہ جائے لائی میری اٹھنیا بیرکہ جائے لائی آپ نے تو کہا تھا کہ شاندی کے بعد ایک مہینے تک آپ کی چھوٹیاں ہیں اور اور ہم ہنیمن پہ جائیں گے کہیں بہار کبھی کبھی انسان جو کہتا ہے جو سوچتا ہے ضروری نہیں کہ ویسے ہی آپ نے اس واقعے کا زیادہ ہی اثر لے لیا ہے حیرت ہوں جائے ہاں ہاں ہالاکہ اثر تو تمہیں لیا ناچھی لیکن وہاں ہوں جائے لیکن وہاں ہوں جائے بے یار گھڑو تو یہاں بیٹھا ہے موانی جان تو جہے کب سے آوازیں دے نہیں ہیں دینے رہے آوازیں یہ کیا بات ہوئی ہے تھی کی تو کہہ رہی ہیں وہ پھر یہاں اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ دمات سے جا کے کہیں کہ ناکری پر لگوا تو اب ہی حسینہ کی شادی کو دین ہی کتنے ہوئے اور ویسے اس شخص کے احسانات ہم پر کم نہیں ہیں جب وہ ایک کام کر سکتے ہیں انہوں نے کہنے میں کیسے شرح اور یاد اب وہ اپنے ہیں آلم اور اخری میں ان کا سالہ ہوں یاد دودو تو سمجھ کیوں نہیں ہمانی جان کس مو سے جا کر مائر سے کہیں گی تو حسینہ کو بول دیں حسینہ تو دولہ بھائی سے کہہ سکتی ہے نا یاد تم سب چھوڑ میں خود حسینہ سے بات کروں نہیں تو ایسا کچھ نہیں کہے اچھا میں ہمانی جان سے بات کرتا ہوں کہ وہ آگے کہیں مائر سے یاد آلم یہ ٹھیک ہے تو امہ سے بات کرنا یاد امہ تیری بات ضرور مانتی ہے اچھا میں کیا دوں امہ سے لیکن گردو اس چیز کو عادت من پناہ لینا یاد یہ من مول کے وہ تیری بہن کا سسرال ہے اور مائر اس کا شہر ہے نیا بیلی کا رشتہ بہت ناظر پی تھا اس میں زرہ سے بھی درار آ جائے نا سوچا یہ لو تمہارے ہنیمن ٹرپ کی ٹکٹس میں نے آپ سے کانا مجھے نہیں جانا تو نہیں جانا یہ ہی ہے زندگی یہ ہی ہے زندگی یہ ہی ہے زندگی بس کر جاؤ بس کر جاؤ بس کر جاؤ کیا ہو گیا ہے جب سے ایرپورٹ سے چھوڑ کر ہے آپ روہ جا رہی ہیں روہ جا رہی ہیں کوئی بات نہیں مطلب کیا ہو گیا ہے اتنا سوڑی روتے ہیں آپ کو ہی پاتا آپ کو ہی پاتا میری اتھانی کبھی ہم سے دور نہیں گئے اور اب تو وہ ساتھ سامندر پار سے لی گئے اتنی دور گھر میں سب سے چھوٹی ہے اسی لیے رو رہی ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں آپ کا ویزے لگوا جاتے ہیں آپ آرام سے جا کے اپنی بہن سے مل کر آجائے گا ٹھیک ہے میرا امریکہ کا ویزے لگ جائے گا کیا ہاں 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 کیا ناوٹ ویزے لگنا کو مشکل کام تو گئے ٹھیک ہے پھر آپ پر میں دونوں ایرے بھی تو گئے گھنٹا ہوا ہے کیا ہو گئے ہی جلدی کس بات ہی آپ کو سایلو ساتھ چلیں گے آیاز چلا گیا میں تو سو رہی تھی ہاں ہاں آپ تک تو فلائٹ بھی جا چکی ہوگی رات ملتو لی تھی ہاں ہاں ملتو لی تھی بڑ خیر باید اوہ یہ کیوں رو رہی ہے اسے امریکہ نہیں لے گئے اس لیے اس کی بہن اتنی دور گئی ہے سایی سی بات ہے رونا تو آتا ہی ہے اس میں رونے والی کیا بات ہے یہ تم نہیں سمجھے کہ تمہاری اکل سے بہت دور ہے یہ رشتے ناتوں کی بات ہے فیلنگز کی بات ہے آپ کی سواج میں نہیں آئے گی ازاد پیری صرمی درد ہو رہی ہے بہرام دنگ ہے چیزیاں چیزیاں جننت آئے ہیں وہ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں اب تک سو رہی ہے ہاں کیونکہ وہ کل رات تیر تک جاگ رہی تھی تو اب تک سو رہی ہے رات کبھی وہ نظر نہیں آئی وہ اپنے کمرے میں تھی اپنے دولز اور ٹویس کے سادھ جننت که وہ کھانے پر bینی آئی تھی رات تھی کیا مہین در اپنے کھانا پر بینی آئی تھی ملیہاں وہ سو رہی ہے چلو ٹھیک ہے سو رہی تو سوٹ میں ملنے گا ستا اوکے جنت ستا اپنے تمہیں دوری رکھوں گے دیکھ گردو نین تارا بلکل ٹھیک ہے رہی ہے خود سوچ ہم دامات سے یہ بات کرتے ہوئے کہ اچھے لگیں گے اور ایسے بھی اچھا تھوڑی لگتا ہے ان سے ہم اس طرح کی کوئی بات کریں میرا کتنا دل چاہ رہا ہے حسینہ کے گھر جانے کو لیکن نہیں گئی اسی لیے کہ وہ لوگ سوچیں گے کہ ہم شاید چپا کی گئے ان کے ساتھ مانا میرا تو پڑا دیل ہے کہ اس کا گھر جا کے دیکھوں خالا میں نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کیس ہے سیکن یہ سمجھتا ہی نہیں ہے مانی جان پھر میں نے یہی سوچا ہے کہ مانی جان سے بات کرتا ہوں میں نے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں نے کتنی بار آپ لوگوں سے بولا ہے کہ آپ حسینہ سے بات کریں لیکن آپ لوگ میری مانتی ہی نہیں ہے بیٹا اتنی ڈھیر نوکری ہیں کرنے کو اپنے کسی دوست سے کہے وانا عالم سے کہے یہ ڈھون دے گا تو یہ نوکری تاماد سے کہنا کوئی اچھا لگتا ہے کیا سوچے گا وہ ہمارے بارے میں دیکھیں میں نے تو کہا ہے کہ میری دکان کے براور دکان میں سیلز بین کی ضرورت ہے خلا بیس ہزار تو کچھ نہ کچھ کر کے میلی جائیں گے وہ ٹائم لگا کے لیکن اس پر بھی نہیں مان رہا ہے اب میں کپڑے بیچوں گا حریف جس میں کون سی شرم ہے یار کوئی نشہ بیچنے کا تھوڑی کہہ رہا ہوں گا میں جوب کروں گا تو وائٹ کالر جوب کروں گا آفس میں بیٹھ کے ایسی والے کمرے کے اندر بھائی یہ نہیں سمجھے گا اس کو سمجھانا تو بلکل بیکار ہے کیوں خلا؟ کیا صرف امیروں کو حق کے اچھی جاپ کرنے کا اچھی نوکری کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے اچھی زندگی کے زائر ہیں اچھی جاپ کریں بھائی زب اچھی جاپ کے لیے اچھی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ تحرے میٹرک پاس انٹر کیا بھائی میں نے ہاں ہاں پتا ہے پتا ہے مجھ میں فیل ہو گئے تھے سب پتا ہے مجھے بیٹا اب بھائی چپ کر مجھ میں فیل ہو گئے تھے اگر میں جواپ کروں گا تو اچھی والی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا اب تم لوگ جاپ کر لوگ بھائی سے بات کر لوگ ورنہ میں خود حسینہ سے بات کر دوں گا کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی بات کرنے کی تو بس ٹھیک ہے پھر جاپ کے تم لوگ اممہ کو منا لوگ ایسا ایک جواپ ہے میں نے تسر بھی دو ای میں بات روم دونے تم دو اترے جاپ کے مہا پی ہے نا جوٹے باز بند کر جیانی آپ نے مجھے بلایا تھا ہاں مائر جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم سے تو ملنا ہی مشکل ہو گیا ہے بس تو تھوڑا کام میں مسروف تھا ایسی بھی کیا مسروف ہے کہ تمہیں ہنیمون پہ جانا تک یاد نہیں رہا یہ لو تمہارے ہنیمون ٹرپ کے ٹکٹس ہنیمون لیکن کس لیے کیوں تم حسینہ کے ساتھ ہنیمون پہ نہیں جانا چاہتے ہیں ہنیمون پہ نہیں جا سکتا آپ یہ پلیز واپس کر دیں میں کام میں ویسے ہی بہت مسروف ہوں مائر تمہاری نینے شادی ہوئی ہے ہسینہ کیا سوچے گی کہ تم اسے ہنیمون تک نہیں رکھے گئے یہ لو جاؤ اور گم پھرکا واپس آؤ میں نے آپ سے کہا نا مجھے نہیں جانا تو نہیں جانا یہ واپس کر دیں ہاں مائر مائر کہاں جا رہے ہو ایسے ہی کچھ کام ہے ضروری اکیلے جا رہے ہو ہسینہ کو نہیں لے کے جا رہے نہیں اس کو کیوں لے کے جاؤں نہیں نہیں شادی ہوئی ہے گھومو پھرو سب کی طرح مجھے دوسروں سے کیا ملک کوئی اپنی زندگی میں کچھ بھی کرتا پہ رہے مجھے بھی فرق نہیں پڑتا اور ویسے بھی حسینہ میری بیوی میری مرضی میں اسے باہر لے کے جاؤں نہیں لے کے جاؤں تم کون ہوتی ہے بولنے والی تم مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہو اب تم نے میری انویسٹیگیشن کرنا شروع کرتی ہے نہیں مائر میرا وہ مطلب نہیں ہے پلیز مائرہ مجھے ڈسٹرپ کرنا چھوڑ دو میری پریزنس تمہیں ڈسٹرپ کرنے لگی ہے مائرہ مجھے تم نے کیا کہ دیا مائرہ آئیے لٹل سپائیڈر مین آپ کی دوست سے آج آپ کی ملاقات کرواتیں چھیک ہے بہت کیوٹ ہے ہماری بیٹی جننٹ آپ ملیں گے تو بہت خوشی ہوگی آپ پر ارے یہ کون ہے یہ میری بہت اچھی فرنڈ کی بیٹے ہیں میں اسے ہاں لے کر رہی ہوں جننٹ کے لئے ہوگی دونوں ساتھ مل کر کھیلیں گے آہ ہلا سپائیڈر مین پچھایڈر مین مائی نیم اس پیرہن ہوگا بہت کی نیم اور ایو خور خور اکی سنو یہ چار سال کا بچہ ہماری جننٹ کے ساتھ کھیلے گا کیوں یہ کیوں نہیں کھیل سکتا یہ بہت چھوٹا ہے کوئی بات نہیں اس طرح جنت کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی اور یہ دونے ایک ساتھ کھیل بھی لیں گے جنت is not lonely اس کے ساتھ میں ہوں تم کیسی ماں ہو تمہیں اپنی بیٹی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے ہم بڑے لاکھ بچے بن جائیں مگر بچوں کی جیگہ نہیں لے سکتے یہ بچہ اگر اس کے ساتھ کھیل لے گا تو کیا ہے نہ اس کا یہاں کوئی سکول ہے نہ کوئی فرنڈ ہے اچھی بات ہے اگر یہ اس کا دوست بن جائے گا اوکے اوڈرائیٹ اسے میں اندر لے جاتی ہوں کھیل لے کے دیر کیوں میں اس روم میں اس کو نہیں لے کر جا سکتی نہیں کیونکہ وہ میرا کمرا ہے اور میں تمہیں اپنے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی ٹھیک ہے جو بیٹا آنٹی کی ساتھا اور پوب مدی سے کھیلیں اور جنت کو تنگنی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڑ جا کھا کھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا وجہ ہے یہ عورت مجھے جلgrade سے ملنے کیوں نہیں دے رہے مائرہ مائرہ بیٹھا رو رہی ہو نہیں ماما میں کیوں رونے لگی یہاں دیکھوں میری طرف ماما اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے نہیں مائرہ آخر اسے ایک رات نے آپ کے اندر ایسا کیا بدل دیا کہ میں ہسینا ہوں کہ نہیں ہسینا نہیں رہی ٹھیکہ تمہا بیری نیرہ یہ ہی ہے زندگی ہلو جانت دیکھو آپ کے ساتھ کون آئے کھلنے کے لیے چاہو اوکے تم لوگ کھلو موسیقی 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 مائرہ میں بسیاری میں نے کچھ سے میں کچھ آدھی بول دیا مجھے اس طرح ہم سے بات نہیں کرنی چاہیتی اٹھ سوکے میں ہران تمہارے بہیویور سے نہیں ہوں میں جانتی ہوں شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے یہ اسی کوئی بات نہیں ہے میں نے ہی بتلا ہوں بس حالات بدل گیا کیا مطلب کوئی مطلب انسان بدلتا ہے نا شادی کے بعد حالات بھی بدل بھی جاتا ہے ماہر تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے اسی کوئی بات نہیں ہے میں کچھ نہیں چھپا رہا ماہر کوئی پریشانی ہے تم مجھے چھپا رہے ہو سائی سی بتاؤ دیکھو تم مجھے پھر سے ہرٹیٹ کر رہی ہو مجھے تمہاری آدم بلکل نہیں پسند تم ٹھیک تو کوئی تو پروبلم ضرور ہے ایک دم سے تمہارا موٹ چینج ہو جاتا ہے میں ہی پاگل تھا جو تم سے مافی مانگا ہے ماہر ماہر باس سنو اے جے اے جے اے جے مجھے بس مال دکھ دروپ کر دو گاڑی لے جائے وہاں سے مجھے سارا پکر لے گی اوہ سارا کون ہے سارا مرزا اوہ سارا اوہ سارا ہاں وہ کلی پانچی بہت پوچھ رہی تھی تمہارا اچھا چلو بہت دن ہوگی بہت دن ہوگی اسے اسے ملے ہوگی اس کو دنر پہ لے چلتے ہیں اسے دنر پہ لے چلتے ہیں انشاءاللہ کیوں نہیں مگر ابھی نہیں اسے دو چار دنر پہ لے چلیں گے اسے اس کے بعد لے چلیں گے اسے ٹھیک ہے چلو اچھا اچھا مجھے بس ایک منت دو میں بس اپرسا مجھے بست دیافر اچھا اچھا جلدی آنستا اچھا بات سنو اور دن پہ رہا ہوں جلدی آجا نا اچھا اچھا میں تائے پی نی ہوں اس پر دھارو لڈاتی ہے الشترہ تائے پری اوپرتے تترہ آتیا اور تائے پری ہو دیں چا کرو امم؟ سفائے کے بعد کھانا بھی تو پکانا ہے نا مجھے ہی دھانے بنای دیں جاتے ہوں بھاب ہی تو بھول مہلے کی ضد پر نیچل داتی ہے اور وہ موڈی نننی اُتھو بولے تھانا بنا دیتی لیے چتنے چتنے میں آدھی ہاندھی ختم تر دیتی ہے اممہ ایک بات کہوں آج کھانے میں مرگی بنا لوں بنا لے مودھے کیا پوچھ ریے لیکن اممہ مرگی ختم ہو چکی ہے تو بھابی تو بول وہ مناتے دے نی مگر اممہ وہ کہاں سے مانگوائیں گی مودھے تو تو ایسے تیری اے مولنے میں داتی ہے چی تی چی دی مرزو پچھلو سے لاتے دو تھو دے اے دیت بات تری میں تہل دے دو میں میلے پاد ایس روپیا بھی نہیں ہے ہلو داتے دے یہ تھبے تھوبہ طور ملون تا دیا اکھا تھوڑتا دے دیکھتی ہممہ یہ ماں تھلا تلتے میں اذا درہ دے تے تھوڑنا توڑ داتوں بھی آجاتے ہاں ضدتے اندر یہ نہیں کرنی ہے ہمممہ ہمیں مجھے بتا لے کہ بھائی نے آتے لیا سے پیسے بہدے لے مجھے تطویٹا نہیں تا رہا ہوں انتے ثوٹی ہے لاثتی نہیں تھا ترا ترا بتا نہیں تا رہا تھا اممم وہ آئی ہے وہ آئی ہے وہ آئی ہے توڑ داتوں تو نہیں آئے ہاں ہاں تُو ایسے کھا دیکھ رہی ہوں آپ نے تو مجھے بہت نہیں چھوڑ دیا مجھے میں تو دیکھ سکتی میرا اندر جو ٹوٹ پور چل گئے ہے کبھی نسل نہیں ہوں دیکھا تو میں بھی رہی ہوں اگر مجھے یقین ہوں کیسے میں اتنا آپ میں میں ہیں جو خود ٹوٹ چکا ہے تو کسی کو کیا سمجھ رہا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کون کب کہاں کسی سمح لے گا سینہ تم شکر کرو کہ جو کچھ بہت ہوا ہے برتاش کرنے انہوں نے میری چیز کو کئی خات لگا ہے اور میں برتاش کر سوں یا ملکل ہے آخر آپ کب تک اس ایک رات کے قصہ کو لے کے بیٹھے رہیں گے کب تک اسی بات پر روتے رہیں گے کیا ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی میں خود اپنے آپ سے تنگوہ سیکھیں مجھے کتھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں ساری اتنا بھی پیپر سو سکتا گا بھی سوچھنا میں بھی وہی ہوں آپ بھی وہی ہیں پھر یہ فاصلے کیوں تانیہ سینہ میں خود کو منانی پا انہوں نے مجھے کس نوٹی کا بنا ایسا کیا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے کیوں آپ نے پہنے نسیب میں دوریوں کا یہ عذاب لگ دی ہے اتنا پیار بھی محبت اتنی چاہت اور پھر اسے ایک قصے کے بعد سب کچھ ختم آخر اسے ایک رہت نے آپ کے اندر ایسا کیا بدل دیا کہ میں حسینہ ہوں یہ نہیں حسینہ نہیں نہیں ٹھیکہ تمہا بھیری نہیں رہا نہیں میں صرف آپ کے صرف آپ کے تم صرف میری نہیں میری نہیں رہی تم میں آپ کیوں میں میں آپ کیوں میں صرف آپ کی میں آپ کیوں ہسینہ صرف آپ کی ہے صرف آپ کی آپ کیوں تو ہمیں خسیرہ صرف آپ کی ہے صرف آپ کی یہ ہی ہے زندگی یہ ہی ہے زندگی موسیقی 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 موسیقی